اسلام علیکم دوست اسکرین پر آپ کو جو یہ مولانا دکھائی دیرے ہیں ان کا نام امان اللہ ہے انہوں نے حال ہی میں گورکپور میں ایک پروگرام میں مولا علی کی شان میں گستا کی تھی اور گستا کی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگ یہ سننا چاہتے ہو کہ مولا علی اور نبی ایک ہی نور سے ہیں تو میں یہ بات کو تسلیم کر لے والا نہیں ہوں اور نہ میں یہ بات آپ کو کہنے والا ہوں انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ میں اس بات کا منکر ہوں کہ مولا علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ہی نور ہے یعنی ایک ہی نور سے بنے ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد میں جب ان کا ویڈیو وائرل ہوا تو پھر اس کے بعد میں کاری سازد اشرف صاحب نے اس کا جواب دیا ان کو ان سے بات کی اور اپنی جو ریکورڈنگ تھی انہوں نے وائرل کی انہوں نے ہم تک پہنچائی کہ انہوں نے ان سے کیا بات کی تو آئیے دوستوں میں آپ کو ان سے جو بات ہوئی تھی کاری سازد صاحب کی وہ میں آپ کو سناتا ہوں آئیے سنتے ہیں ہیلو السلام علیکم مولانا آمان اللہ صاحب بات کر رہے ہیں ہاں اچھا میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں آپ کی تاریخ تھی یہ تھی ربیل اول شریف کے مہینے کی سولہ تاریخ ممبئی میں جی یہ دن ہوں گا ہاں تو بھی ایک دن کے لیے کیا ممبئی آنا جانا بڑا بھاری ہے بھاری کیسے آپ کو آنا ہے تقریر کرنا ہے آپ کا جو بھی ہے وہ آپ کو کیا جائے گا وہ تو ٹھائی ہے آپ کو کریں گے اس میں تو نہیں کوئی دکھت ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ مدرسے میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں ہاں تو یہ دن کے لیے ممبئی جانا آنا تھوڑا بھاری ہے حال میں آپ سے تقریر کروانے کی ٹھاغ … پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو بولی یہ کہ سیاہ ستہ میں کون کون سے امام آتے ہیں مطلب کن کن کی کتابیں ہوتی ہیں سیاہ ستہ جو کہتے ہیں سب مطلب خینا کیا چاہتے ہیں مطلب جو سیاہ ستہ کی باتیں کرتے ہیں مطلب لوگ بتاتے ہیں علماء بتاتے ہیں تو ان میں سے مطلب کن کن امام کی کتاب اور کون سے فق کے امام ہوتے ہیں جن کے نام آتے ہیں چھے امام ہیں نا چھے کتابیں شاید وہ حدیث شریف لکھنے والے جو محادثین وہ ہے برحال وہ امام ہیں جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں لکھنے والے تو وہ چھے کتاب کیا کیا نام ہے حضر ذرا بتا دیتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے میرے تو اب حصل میں ہم سفر میں ہیں اگر حضر اتنا سا بتا دینا سفر میں ہے تو کیا ہوگا نہیں ہم سفر میں ہیں ابھی دوستو انہیں امام صاحب نے تو ان کتابوں کے بارے میں کوئی بھی تعرف نہیں دیا کوئی بھی جانکائی نہیں دی لیکن میں آپ کے علمے میں اضافہ کرنے کے لئے اور خود کے علمے میں بھی اضافہ کرنے کے لئے اس کے بارے میں میں نے کچھ جانکاری جو حاصل کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سیہا ستہ کا جو میننگ ہوتا ہے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیہا کا مطلب ہوتا ہے صحیح کا جمع ستہ کا مطلب ہوتا ہے سکس یعنی ایسی موتبر کتابیں جو کہ حدیث کی چھے ہیں ان کو جو جمع ہے وہ سیاہ ستہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان چھے کتابوں کے اندر چھے اماموں کے کتابیں آتی ہیں ان میں جو سب سے ٹاپ پر جو مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے جو کہ امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے اور دوسری جو بک آتی ہے وہ مسلم شریف آتی ہے جو کہ امام مسلم کی لکھی ہوئی ہے اور تیسرے نمبر پر آتی ہے امام ابن مازا کی لکھی ہوئی امام ابن ماجا کی لکھی ہوئی ابن ماجا چوتھے نمبر پر آتی ہے ابو داؤد کی لکھی ہوئی یعنی امام ابو داؤد کی لکھی ہوئی کتاب آتی ہے سنن نیسائی امام نیسائی کی لکھی ہوئی بک آتی ہے چھٹے نمبر پر ترمیجی شریف آتی ہے امام ترمیجی کی لکھی ہوئی ہے یہ حدیث کی پوری طرف سے authentic بکس مانی جاتی ہے عالم اسلام میں اور ان کا کوئی بھی منکر نہیں ہے یعنی ان میں جو بھی حدیثیں لکھی ہوئی ان کو سب آثنٹک مانا جاتا ہے اور جو دوستو فشٹ جو بکس ہے جو امام بخاری کے لکھی ہوئی بخاری شریف اور دوسری مسلم شریف ان دونوں میں جو حدیث موجود ہوتی ہے اسے متفق علیہ حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی ایسی حدیث جو کی ان دونوں بک میں موجود ہے تو دوستو آئیے ہم آگے یہ جو کتابی تھی اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اب آگے جو ساجد صاحب میں اور امان اللہ خان صاحب کے بارے بیچ میں جو بات ہوئی تھی وہ کیا بار آگے ہوئی تھی وہ میں پوری ریکوڈنگ آپ کو سناتا ہوں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا صفائی دینے کی کوشش کی تو آئیے دوستو سنتے ہیں اچھا خیر جو ایک میں دو تی منٹ کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں ہم ذرا سن لیں گیے حصل میں یہ ہے کہ جہاں تک کہ میرے معلومات میں ہیں چھے جو کتابیں ہیں سیاستہ کی ان میں سے ایک امام نیسائی بھی ہے نا جنہوں نے سنن نیسائی کتاب لکھی ہوئی ہے وہی سنن نیسائی لکھنے والے امام نیسائی تو یہ تو ہمارے اہلے سنت میں بڑی محتبر کتابیں ہیں نا اور ان کی ہر حدیث ہمارے لیے صحیح حدیث مانی جاتی ہے اور یہ جو فکر یہ امام ہے امام نیسائی تو یہ بہت بڑے محتبر عالم بھی ہے تو انہوں نے خسائی سے علی لکھا ہوا ہے اس خسائی سے علی میں باقاعدہ انہوں نے یہ حدیث کا چپٹر باندھا ہوا ہے کہ نبی اور علی ایک ہی نور سے ہیں یہی ہے نا تو آپ نے ایک جگہ گورت پور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں بیان کر سکتا اور ایک خوراپات کے جو لوگ مطلب آپ جو سننا چاہتے ہیں کہ علی اور نبی ایک ہی نور سے ہیں اور جبکہ امام نیسائی نے اپنی کتاب میں خسائی سے علی میں اس کو کوٹ کیا ہوا ہے ہاں ضرور کیوں نہیں لیکن آپ ذرا اس کی وضاحت کریں گے آپ نے کس طرح سے فضائل علی کو خوراپات آپ نے کہا تھا نہیں میں نے فضائل علی کو خوراپات میں آپ نے بیشت کہا تھا نہیں آپ کی ویڈیو ہے آپ نے آپ نے ویڈیو میں کہا ہے میں اس کو کبھی غلط کہہ سکتا ہوں تو اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ نے کہا کہ میں ایک ہی حدیث میں نہیں بتاؤں گا ایک ہی خوراپات میں جاؤں گا نہیں اگر یہ حدیث شریف میں دیکھوں گا ابھی میری نظر سے گزری نہیں ہے خسائی سے علی میں بات کر رہا ہوں کہ امام نیسائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خسائی سے علی یہ امام نیسائی کی کتاب ہے میں تو انہوں نے لکھا ہے تو ہم دینکار پھوئی کر رہے ہیں پھر آپ نے کہہ اسے مدلعہ مدرسے میں آپ کیا پڑھاتے اور کیا پڑھتے کہ آپ میں ایک چھوٹی کی حدیث نہیں پتا چلی ابھی تک جبکہ آپ کی عمر دیکھا جائے تو تم سے کم 50 پلس تو ہوئی گئی ہوگی اس عمر میں تو آپ کو کافی تجربہ اور کافی علم ہو جانا چاہیئے تھا اب آپ عوام کو آگے گمراہ کر رہے ہیں سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیتِ اطحار میں سب سے عظیم جانتا ہوں عظیم جانتے ہیں آپ کو جاننا چاہیے آپ کو جاننا چاہیے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی نہ مانے وہ پھر منافق ہے لیکن میں ارجان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جلسے میں اگر کس طرح سے بیان بازی کرتی اور کہا کہ ایسی خرافات میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں اور آپ ہی اور ایمان کے چلیے یہ تھوڑی سا پتلے ثانی ہو گئی ہے تو چونکہ لوگ خرافات کر رہے ہیں نہیں نہیں تو یہاں پر ہی تھا آپ خرافات کی بات کر رہے ہیں تو ان خرافات کو جاگر کریں لوگوں کو بتائیں ان کے حساب سے جو ہے وہاں ساگابہ ہے رہی بات فضائل مولا علی اور اہل بہت رسالت نہیں حضرت آپ آپ بات نہ گھمائیں آپ بات نہ گھمائیں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا گورک پور یوپی میں اپنی تقریر میں بس میں اسی کی وضاحت چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے یہ کہہ دیا کہ میں ایسی خرافات میں جانا نہیں چاہتا کیا فضائل علی خرافات ہے آپ کے لئے نہیں تو آپ اپنی ویڈیو میں آپ کو واتس اپ پر ویڈیو پھیجتا ہوں آپ پلیز واتس اپ پر چیک کیجئے ویڈیو اور آپ ذرا دیکھئے کہ آپ کے جملے سے کیا لوگوں پر مدلہ میسیج گیا اور کتنے پبلک بھڑکی بہت ہے یہ بات یاد رکھتا اور آپ بات کرتے ہو مطلب ہے کہ ایک منٹ آپ بات کرتے ہو اور نہ ہی جو ہے میں اس پر کوئی بند کر سکتا آپ نے سب کچھ کہہ دیا آپ نے سب کچھ کہہ دیا اور ویڈیو میں آپ نے کہا ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے ویڈیو آپ کو واتس اپ پر بھیجتا ہوں میں آپ جانتے ہیں آپ نے سب کچھ کہہ دیا اور آپ ابھی پیچھا چھوڑا رہے آپ اور آپ پانسرتے ہو مسئلے کے حالہ حضرت آپ پیچھا چھوڑا رہے ہیں آپ پیچھا چھوڑا رہے ہیں جو سچائی ہے جو حق ہے کیا سچائی ہے یہ سچائی ہے کہ نبی اور علی ایک نور سے نہیں ہے یہ سچائی ہے بولیں کیوں نہیں گزرییا میں خسائی سے علی کی حدیث بتا رہا ہوں امام نیسائی نے لکھا ہے بار باب سننی نیسائی کی بات کر رہے ہیں امام سننی نیسائی کے جو مصنف ہے امام نیسائی انہوں نے اپنی کتاب میں خسائی سے علی میں اس کو کوڑ کیا ہوا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا تو پہلے آپ جو ممبر پر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ مطالعہ کر لیتے ہیں اس حدیث کا جب آپ نے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ حدیث بہت بیان کی جا رہی ہے تو پہلے اس کا علم آپ کو خود ہونا چاہیئی تھا مطالعہ آپ لوگ کچھ بھی آگے ممبروں پر بیان کرو گے بابو نے ہم سے بات کیا ہے ایک منٹ سنیے کوئی بابو بات کرے ایک منٹ سنیے بات یہاں پر نہ مولا علی کی بات ہے آپ لوگ کچھ بھی بیان بازی کرتے ہیں ممبروں پر آتا میں اس کلسلے میں انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے کہ آپ ایسا بول گئے ہیں میں تو بسیتنا چاہتا ہوں میں ایسا چاہتا ہوں جو بھی باتیں ہیں ہم آپ کو گول دے رہے ہیں کہہ دے رہے ہیں اور آپ کوئی بات اتنا ہی کرے گا ہم نے کہا نہیں حدیث میرے نظر سے گزری نہیں ہے آپ کے نظر سے گزری نہیں ہے لیکن آپ نے اس طرح سے بکتگو کیسے کی یہ ہیں نہ کریں گے نہ کرتے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی نظر سے یہ حدیث گزری نہیں تو آپ نے کس طرح سمیمبر پر آ کر یہ بیان بازی کیا آپ نے اسٹیٹمنٹ ایسا کیوں دے دیا ابھی جاندو کتنا الگ تاثر گیا کتنے لوگ اس چیزوں پر پڑ گئے ہیں اور کتنے لوگ ناراض ہیں اب آپ ایک کام کریں وہ میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں ویڈیو دیکھیں آپ پھر اس کے بعد آپ معذرات لوگوں سے کہیں کہ میں معذرات چاہتا ہوں ایسی بکتگو میں نہ چاہ کر بھی میرے زبان سے ہو گئی ہے اب یہ کام کریں ورنہ پھر اس کے علاوہ اور بھی ایکشن ہے ہمارے پاس لیگلی طور پر ہم وہ کریں گے اور کیا ہے پھر آپ کو زحمت اٹھانی پڑی گی پھر یہ کہیں گے ہمیں بتایا نہیں اب مولا علی کو نور ماننے سے منع کر رہے ہیں اور آپ ہی کے ایک مولوی ہے جو کہتا ہے کہ پھلا مولانا پھلا مفتی نور سے پیدا ہوا کون کیا کہتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں لیکن اچھا اچھا کون کیا کہتا آپ اس کے ذمہ دار نہیں لیکن اپنی زبان کا تو ذمہ دار ہے آپ اپنے الفاظوں کے ذمہ دار ہاں اپنی بات ہے ہاں تو آپ ذری اس کا کوئی نتیجہ نہیں کالیں مجھے کوئی نتیجہ بتائیں آپ پھر کیا اسی حساب سے کام کیا جائے گا ہمارے ساتھ ہزاروں پبلک جوڑی ہوئی ہے سب نے ہم اس سے میسیج میں ہم کالز پہ بات کی سختی کے ساتھ دواہوں کے ساتھ کہ کہا کہ حضرت ان سے بات کیجئے تو آپ بتائیں کیا کریں گے آپ معذرت چاہتے ہیں پاکہ دیکھ ویڈیو میں اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں جانے انجانے میں ہو گئی میں ایسا نہیں بولنا چاہتا تھا اگر آپ تیار ہیں تو بولیے پھر ابھی پہلے ایک بار ہم کو حدیث شریف دیت لینے دیجئے ہاں وہ نہیں سب سے اچھا میں خسائی سے علی سے وہ حدیث کا اس کین پیج آپ کو بھیج دیتا ہوں میں کیونکہ آپ سفر میں ہیں تو آپ کو کافی وقت بھی لگ سکتا ہے میں بھیج دیتا ہوں وہ حدیث آپ مطالعہ کریں اگر آپ کو مجھ پہ مشکوک لگوں تو آپ اور بھی علمہ سے رابطہ کر گیا وہ حدیث نکالے باقاعدہ مدارس میں تو لیبریری وغیرہ ہوتی ہے اب وہاں پر جائیں اور دیکھیں اور ویڈیو بھی دیکھیں پھر آپ کو فیصلہ کریں اور ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے کہیں تاکہ ہم وائرل کرتے ہیں ہر جگہ تاکہ یہ بات ختم ہو نہیں تو بات تو ختم ہی ہے نا ختم نہیں ہے آپ نہیں جانتے کہ آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے چھوٹی موٹی بات نہیں کہتی بولتے بولتے میں آپ نے خرافات کا جو لفظ مولا علی کے فضائل کے ساتھ جوڑ دیا نا اب عوام ہے عوام عوام کو عوام کا پلسفہ ایک نقش میں نے خضائل مولا علی کیوں خرافات نہیں کہا میں نے عزیر ساتھ نہیں سمجھ سبقت ہو گئی پانتے ہیں ہم لیکن ویڈیو میں عوام جو دیکھ رہی ہے نا وہ منتق پلسفہ نہیں جانتی انہیں ہم نہیں سمجھا سکتے اس طرح سے بولا گیا تو اس طرح سے ہو گیا انہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہی آپ کے لفظ میں جو بتایا جا رہا ہے وہ ہی آیا انہیں سمجھ میں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سمجھ رہے باقاعدہ ہم نے ویڈیو کو تین سے چار بار دیکھا اس پر غور کیا تو آپ کوئی نتیجہ نکالے ورنہ پھر یہ ہوگا پھر میں آپ کو کیا بتاؤں لفظوں میں بتا نہیں سکتا لیکن آپ کو ریکارڈنگ کیا ہوا یہ آوڈیو میں سمجھے کیا یہ ریکارڈنگ اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی لئے نقصان دے ہو آپ جلد سے جلد آج ہی مجھے کچھ گھنڈوں میں آپ اس کا نتیجہ نکالے ویڈیو جاری کریں تاکہ میں لوگوں میں شیئر کر دوں بول دوں کہ بھئیہ ختم کرو مسئلہ حضرت نے معافی اور توبہ کر لیا ہے بولی ہے کچھ نہ کچھ بولی آپ ضرور بولی دوستو جیسا کہ آپ نے ریکارڈنگ میں سنا آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ ان امام صاحب کو حدیثوں کے بارے میں کتنا نولیج ہے حدیثوں کی کتابوں کے بارے میں کتنا نولیج ہے لیکن یہ خود کو امام کہتے ہیں خود کو عالم کہتے ہیں اور سٹیج پر جا کر یہ تقریریں کرتے ہیں اور تقریروں میں بھی مولا علی شان میں گستاکی کرتے ہیں اور ایسی گستاکی کرتے ہیں جسے کی منافق بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مولا علی جو ہے امام ایمان کی کسوٹی ہے جن کو صحیح سے ماننے والا مومن ہوتا ہے اور ان کے خلاب جو بغز رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے جیسا کہ حضور اکرم نے بھی بتایا ہے تو دوستو آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں اپنے مدرسوں میں بچوں کیا تعلیم دیتے ہوں گے کیا ان کی تعلیم ہوتی ہوگی بہرحال ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو گلتی کی اسے یہ رضو کر لے اور مولا سے معافی مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کرے اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام